اسلام علیکم ناظرین ڈراما سی اممہ نے ہی ساس امہ کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے مہرین بیگم جو کہ اپنی پوتی کو خاصی توجہ نہیں دیتی ایسے میں جان بوچھ کر اروج اپنی بیٹی عریج کو ان کے پاس ہی چھوڑ گئی وہ روتی رہی مہرین بیگم نے وسائی کو آواز بھی دی بلاخر تھک آر کر خود ہی اپنی گود میں اٹھا لیا اور جب گود میں اٹھایا تو وہ چھپ ہو گئی اور پلی پل میں مہرین بیگم کی اس سے انسیت اتنی بڑھ گئی کہ وہ اس سے باتیں کرنے لگیں میرے سلمان کی فری میری لادلی وہ اپنی پوتی سے باتیں کری رہی تھی کہ اروج دروازہ تھوڑا سا کھول کر دیکھتی ہیں اور جب دیکھا تو خوشی بھی ہوئی اور ایموشنل بھی ہوئی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر اب اروج کا دل چاہتا ہے کہ وہ زدہ دیر اور خاموش نہ رہے ساری حقیقت اپنی والدہ کو سلمان کو بتا دے اس لئے تو اپنی ممبولی والدہ کو کال کر کے کہا مجھے سلمان کو بتانا ہے یہاں پر کس کا رشتہ کس سے کیا ہے مجھے سلمان کو امی کو اس گھر کے مخالف لوگوں سے بچانا ہے وہ سوال کرتی ہے کہ کون ہے مخالف تو اروج نے یہ حقیقت بھی بتائی دی وہ تو اپنی بیٹی کو وہ تو اروج کو سمجھانے لگی کہ ایسے تو معاملہ اور بھی بگڑ سکتا ہے اب معاملہ اس سے زدہ اور کیا بگڑے گا بس وہ چاہتی ہے کہ جلد از جلد یہ حقیقت انہیں معلوم ہو جائے اب ایسے میں میرین بیگم جو کہ اپنی پوتی کے ساتھ کافی اٹیچ ہو چکی ہیں اس کے ساتھ کھیلتی ہیں اسے سلاتی ہیں سنبھالتی ہیں مگر ایسے میں شاہستہ بیگم اور ادریس میاں کا رویہ بھی اچھے سے دیکھ رہی ہیں تو بل آخر آج ناشتے کی ٹیبل پر وہ کہہ ہی دیتی ہیں گھر میں کوئی نئی زندگی آئی ہے یا پھر کسی کی موت ہو گئی ہے سب کے چہروں پر سوگ لکھا دکھائی دے رہا ہے ایسے میں شاہستہ بیگم جو کہ مزے سے بس سے بھی کاٹ رہی ہیں بس اتراتے ہوئے اور تنزیم اس کراہٹ کے ساتھ کہہ دیا میرین میں تو بہت خوش ہوں بلکہ ہم سب خوش ہیں بس یہ عروجی ہے جو سب سے کٹی کٹی ہے تو آج میرین بیگم اسے ایسا قرارہ جواب دیتی ہیں کہ یہ تائی جان حیرانوں پر ریشان ہو گئی عروج سے میں کچھ نہیں پوچھوں گی کیونکہ جس تکلیف سے وہ گزری ہیں اس کے بعد انسان کو ڈیپریشن ہوئی جاتا ہے یہ سب سن کر تائی جان حیران تو رہ گئی مگر پھر سوچنے لگی بعد میں میرین جو کل تک عروج کی دشمن تھی آج اس پر واری صدقے جا رہی ہیں عروج بی بی آخر تمہارے پاس جادوی چھڑی ہے کیا ہاں تائی جان کا بس چلے تو وہ چھڑی یہ نہ لے لیں جس سے سب کا کام تمام کر دیں خیر یہ تو ایک بیٹی کی ماں سے محبت ہے جو بلاخر میرین بیگم کو اس کی طرف کھینشی لائی اور یہ سب باتیں اس تائی جان کو سمجھ میں نہیں آنے والی کیونکہ ان دونوں میہ بیوی نے ہمیشہ مفاد پرستی جو کی ہے اب بھی ادریس میہ سے معلوم ہوا کہ عروج اپنا حق لے سکتی ہے وہ تو اس بات سے انکار کرنے لگی ایسے کیسے لے لے گی وہ قانونی طور پر یہ حق لے سکتی ہے اس کا کیس کافی مضبوط ہے جس کے بعد تو اس شائزتہ بیگم کو ایسا خوصہ آیا اس کا بس نہیں چلا کہ ابھی جا کر اس عروج کا قتل ہی کر دیں پلین تو سارے بنائیں مگر وہ فیل ہو گئے اب ہوپس ویورز اب کی بار یہ عروج ساری حقیقت سلمان کو بتائی دے کہ جس عریج کی وہ کھوج میں ہے کہ آخر وہ کون ہے کیا رشتہ ہے اسے وہ کوئی اور نہیں میں ہی ہوں اور تب اس سے اس کے سارے رشتے ناتے بھی بتا دے کیونکہ ویورز اب تو اس ڈراما سیئر کو بس پکائی رہی ہیں خیر ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ عروج اب کی باہر کے ساری سچائی بتائے گی سلمان اور مہرین بیگم کو اس کے مطلقے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید ڈراما ہنس ریویز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹیوی